موسیقی 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 کیا اسے باہر انجری کی وجہ سے بالنگ نہیں کرا سکے شاد سکے شاد آپ کو ہیں سب سے کی بولر دشان ضمیر بالنگ نہیں کرا سکے تو اس سے بڑا کیا چانس ملنا تھا پھر کراچی کو دیکھیں کل تو بہت اوپن چانس تھا کراچی کے پاس جیتنے کا مطلب اسلام آباد نے کئی دفعہ کراچی کو بولا یہ لے میچ آپ جیتے ہیں لیکن کراچی نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا چھے کیچز ڈروپ ہوئے دو اہم بالر انجرڈ ہو گئے لیکن میں خیال سے کراچی کی جو حکمت عمدی تھی نا وہ شاید صحیح سے وہ پروپر حکمت عمدی نہیں بنا پائے اگر آخری آور میں بھی اگر جائزہ لیں تو کرس جارڈن کے پاس موجود تھے امید آسف موجود تھے اس کے باوجود جارڈن تھامسن کو پہلے بھیجا گیا جو کبھی کھیلے ہی نہیں ہے یہاں پر اتنا پریشر والا میچ ایسی سٹویشن پر جارڈن تھامسن کو بھیجنا میں خیال سے وہ ایک غلط حکمت عمدی تھی اگر اس ٹائم کرس جارڈن آتے یا امید آسف آجاتے تو میں خیال سے نتیجہ کراچی کے حق میں ہو سکتا تھا بلکل اور جو کہ وقاس مقصود جو کہ خود پہلے کراچی سے ہی کھیلیں اور آج جب ساڑھے پاندے جوائن بھی کریں گے ان سے ضرور بات کریں گے اس میچ کے حوالے سے ان کی بالنگ کی خاصیت ہی رضا یہ ہے کہ وہ ڈیسیف کرتے ہیں بیٹسمنوں کو عمران خان جونئر آپ کو یاد ہوگا ان میں ایک والیٹی تھی اور دومیسٹک میں وہ چند بولرز میں سے ہیں جو کہ ڈیتھ بولنگ کے سپیشلسٹ ہیں پتہ ہے ان کے بعد ویرییشن ہے اور پھر آپ ایسے کھلاڑیوں کو بھیج رہے ہیں جنہوں نے ان کو کھیلانی کبھی شاید ہومورک بھی نہیں تھا کہ پتایا ہوتا کہ وہ کس طرح کی بال کریں گے اگر آپ جارڈن تھومسن کا شورٹ دیکھیں وہ کلیرلی پہلے کھیل گے گے اس بات میں آیا اور یہی وقاس مقصود کی ایک والیٹی ہے سو کلیرلی لیک آف پلاننگ اور لگتا ہے کہ ہومورک بھی نہیں تھا بلکل ایسا ہی ہے اور دیکھیں زیادہ ذمہ داری تو عماد وسیم کی بنتی ہے جب آپ اس اسٹیج پہ لے کے آیا تو میچ فنش کر کے جانا چاہیے تھا آپ نے ایسے مومنٹ پہ اپنی وکٹ گوادی اور کراچی کی ٹیم وہی سے پھر میچ ہار گئی دیکھیں وقاس مقصود جیسے آپ بتا چکے ہیں اپنی بیریشن کے لیے مشہور ہے اور انہوں نے وہ ہی کیا ہے سلور بال ڈالی پیس دی نہیں کہ آپ اٹھا کے مار سکیں اور اسی جو انہوں نے جال بچھایا تو اس میں فز گئے لیکن میں خلصہ اسلام آباد کو بھی داد دینی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے فائٹنگ سپلٹ شو کی حالانکہ پلئر ان کے بالنگ کرانے کے لیے پلئر کم پڑ گیا تھا آصف علی نے بالنگ کرائی اور دو امپورٹنٹ وکٹیں نکال کے چلے گئے ایک شرجیل خان کی اور ایک محمد نابی کی اور خود ان کو یقین ہی آیا تھا آدم خان کے اسپریشن آپ دیکھ لیں جو اس وکٹ پر کر رہے تھے ٹھیک ہے ہمارا اگر پیکج ریڈی ہے کل کے میچ کا کراچی کی ہار کا اور سلامباد کی جیت کا تو وہ بھی دکھا دیتے ہیں کچھ دیر میں آپ کو لیکن رضا اب بلکہ پیکج بھی آتے ہیں کل پہلے ہی سنسلی کے اس میچ کے دوبارہ سے ہم مناظر دیکھتے ہیں بہت ہی سریلنگ میچ تھا لوگوں نے اس کو بڑا انجوائے کیا لیکن کراچی ٹورنمنٹ سے باعث ہو گیا جتنی بار یہ مناظر دیکھیں اتنی بار مزہ تو آتا ہے لیکن کراچی کے فینس کے لیے آئی ٹھیک ہارٹ بریکنگ ہے چونکہ یہ میچ جیت کر وہ ٹورنمنٹ میں رہ سکتے تھے یہ ایک بگیسٹ سٹیک جو آپ نے کل گوا دیا کیا کہہ ستے ہیں کراچی کی ٹیم پاکست بینر ہیں پھر بسیم اکرم ان کے مینٹورز میں پریزیڈنٹ ہیں بلکہ داغاؤڈ میں موجود ہیں رضا کیا لگتا ہے آپ کو کیا کمی رہ گئی کیونکہ اتنے بڑے نام ان کے پاس موجود ہیں پاکستان کے کپتان بابر آزم بلکہ سوال بھی شاید ٹھیک ہوگا رضا کہ ان کے اپنے کونفیڈنس کو اس وقت کریں گو کہ وہ بڑے سیلس کونفیڈنس کا بہت ہائی رہتا ہے پلیئر بہت بڑے ہیں پر سینچائے سٹوٹ میں آپ نے دیکھا کہ روہ شرما ویراد کولی کا معاملہ بھی اسی طرح انڈیا میں بڑھتا گیا سینچائے سٹوٹ میٹر کرتی ہے بلکل میٹر کرتی ہے اور سب سے زیادہ بابر کے کونفیڈنس کے لئے میٹر کرتی ہے اگر آپ جس طریقے سے مناظر ہم نے دیکھے بابر کا اداس شیرہ لٹکا و شیرہ تو ان کے کونفیڈنس کو بھی ڈینٹ کرتا ہے اب یہی کونفیڈنس لے کر اگر وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارم نہیں کر سکے تو پھر آگے جا کے ان کی پھر ریلی ہو برادا جیسے آپ نے کہا اللہ کر رہے ہیں ایسا نہ ہو وہ اپنا سیلف کونفر برکار رکھیں لیکن میٹر کرتا ہے ریدرل کیونکہ آپ پہ پریشر آتا ہے آپ کی کیپٹنسی بھی اس پہ سوالات اٹھیں سوجنا پاکستان سپر لیگ میں اب ہر میچ اس لحاظ سے ایپورٹن ہے کہ ملتان سلطان کے علاوہ تمام ہی ٹیموں کو ابھی پلی آف کے لیے جو ہے اپنی جگہ پکی کرنی ہے اور آج جو میچ ہے آرگوی بلی وہ سٹورنمنٹ میں اس لحاظ سے سب سے بڑا میچ ہے جو کہ پشاور کوئٹا دونوں کے چھے چھے پوائنٹس ہیں آج کی جیت آج جیتنے والی ٹیم کو پلی آف کی طرف لے کر جائے گی اور ہارنے والی ٹیم کو پھر دوسری ٹیموں پر انسار کرنا پڑے کر سوجنا پشاور ظلمی اور کوئٹا کا میچ جیسے جتنی اچھی لیگ اس لحاظ سے جا رہی ہے تو آج دنی خوشی کی بات ہے تو پھر کیٹ بری اور کچھ میٹا ہو جائے سیگمنٹ آتا ہے تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا اپنا مو میٹھا کرنی اس لحاظ سے اور ضرور آپ بھی خوشی کے لمحے انجوائے کیا کریں کافی بڑی چوکلیٹ ہے اور مجھے پھر بھی اچھنا پیس مانتا ہے رضا کلیم آپ بھی لے لیجئے گا اور ساتھ سے بتائیے گا رضا کہ آج کا میچ آج کچھ کوئی بات ہی نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے سپیلی جب میں درمی کو سپورٹ کرتا ہے جیسن رائے کو آؤٹ کرنا پڑے گا جیسن رائے کا چل گئے تو پھر مشکل ہو جائے گی دیکھیں اگر پچھلے تین میچز کا موازنہ کر رہے ہیں تو یہ لاہور نے دکھا دیا کہ اگر آپ نے جیسن رائے کو کابو کر لیا تو کوئیٹا کو پکڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے پچھلے دو میچز میں جیسن رائے نے اتنا اچھا سٹارٹ دے دیا کوئیٹا کو دو سو رن بھی کوئیٹا چیز کر گیا تو میرے خواہد سے پشابر کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ان کو جیسن رائے کو جل سے جل آؤٹ کریں اور میرے خواہد سے سرپراز بھی جس فارم میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ شروع میں ڈامر ڈھول چل لی تھی ان کی فارم لیکن جس طریقے سے انہوں نے ففٹی کر کے جتوایا پچھلے میچ میں گو کے رن آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اچھے ٹیچ میں نظر آ رہے ہیں تو میرے خواہد سے پشابر کو اگر جیتنا ہے تو ان کے ان پلیئرز پر نظر رکھنی ہوگی لیکن اگر کوئیٹا کی تھوڑی ان کی بالنگ میں پرابلم چل لی ہے شاہد افریدی چلے گئے نواز چلے گئے حسنین چلے گئے اب دیکھیں محمد ارفان کو انہوں نے لیا ہے وہ کس حد تک ان کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں آج کا میرے دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن غلام مدسن نے بھی آن این آف اچھی کرائی ہے لیکن وہ امپیکٹ نہیں ڈال سکے جس طریقے سے امیر حمزہ نے کہا کر ہم دیکھیں انہوں نے کل اچھی بالنگ کی سوئنگ کرائی بال کو تو میرے خواہد سے اگر پشابر کوئیٹا کا موازنہ کیا جائے تو میرے خواہد سے پشابر کا پڑھا تھوڑا بھاری نظر آتا ہے ایک اور چیز بہنی پورٹن ہے چونکہ کل پاکستان سوپرلیگ میں بھی رضا اپ ڈیٹس دے دی تھی آپ کے سامنے بھی آئیں وہ میں سے موہمد ارفان جو ہے وہ اب کوئیٹا کے لیڈی اٹس کی ٹیم میں شامل ہیں اور ابھی ان کے میڈے ڈیپارٹمنٹ سے میسیج آیا ہے کہ وہ چونکہ ان کو کوئیٹا ہوا تھا 28 ڈیٹس کے اندر تو رول کے تحت آج کا مائچ وہ کھیل ستے ہیں اویلے بلے ہیں کیونکہ ارفان انفرشنیٹلی پکس تو نہیں ہوئے بہت جب وہ پشاور ظلمی سے کھیلے یا جب بھی انہوں نے کھی پرفارمنس دیا ایک باؤنس ان کے پاس ہے وکٹ ٹکنگ ان کے پاس انٹینٹ ہے لیکن دوسری طرف بینڈ ٹکٹ جو ہے وہ ٹورنمنٹ نہیں کھیلیں گیا پرسنل ریزن کی وجہ سے ایلک ہیلز کا بھی آج یہ سینہ آیا صلاحظہ رکھتا یہی ہے کہ وہ جو بائیس سیکیور کا ایک مینٹل فٹیگ کہ لیجئے مینٹل ہیلتھ والا جو ایشو آپ کو یاد ایپل میں بہت سارے پلے چھوڑ گئے تھے اور ڈائیس سمتھنگ جو کہ ریائیلٹی ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ایسی ہے جو پلیئر مطلب اگر نہیں کھلنا چاہتا تو اس کے فیسلی کی میرا خلال سے رسپیکٹ کرنی چاہیے اتنے انہوں نے خدمات دیں کافی عرصے سے بابل میں تھے ایلک سیل لے لے لیں بینڈ ٹکٹ لے لیں ایلک سیل کو چلیں پھر کھل لے تھے ڈکٹ نے اتنا کھیلا نہیں ہے تو میرا خلال سے ان کے فیصلے کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اچھی بات ہے وہ جا رہے ہیں تھوڑا کھل کے اپنے جو لائیو سٹائل اس میں رہیں گے تو تھوڑا ان کی ہیلپ بھی بیٹر ہوگی بلکل دیکھیں اب ٹیموں نے ان کے بیک اپ لیا ہے میں اسی وجہ سے ٹیموں نے زیادہ بیک اپ رکھے تھے اور بھی اب بیک اپ لے لیا ہے لیکن آپ کمبینیشن بنانے میں لیکن رضا سمجھتے ہیں اسپیشلی منرو کی بھی اپ ڈیٹ آنا بھی باقی ہے کل شاداب بھی انجورد ہو گئے دشانز امیر وشدیم all the best کیونکہ ان کی ایمری ریپورٹ صاحب ہی آنی تھی کسی وہ بھی پتہ تل لے گا بلکل بلکل اسلام آباد یہ اسکتہ بلکل 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 اسلام آباد اس کو ڈھوڑ کر لے گا اچھی پلیر ہوگا اسلام آباد اس کو بھی ڈھوڑ کر لے گا اچھی پلیر ہوگا اسی پلیر لاتے جس نے سوچنا کچھ نہیں ہوتا آرت ہی مارتا ہوتا ہے لیکن جو کمبیشن بنا با ہوتا ہے وہ تو ضرور افیکٹ کر سکتا ہے اب ڈیپائنڈ کرتا ہے وہ پلیر آکے کتنی جلدی ایڈجسٹ ہوتا ہے اگر جلدی ایڈجیس ہو گئے و کنڈیشنز کے مطابق تو میں خال سے اسلام آباد کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہیں ہو پائے تو میں خال سے ان کے لئے آگے بڑی مسئلہ چلیں آج کے میک کی رضو دوبارہ بات کرتے ہیں چونکہ اس میکچ کی ویلیو بہت زیادہ ہے کل اگر کراچی جیت جاتا آئیے گین کیا سینیریو بنتا ہے لیکن چلیں آج کے مائچ میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے دونوں ٹیموں کے کلاسک مائچز ہوئے ہیں ایک یا دو مائچز سے چاہے ظلمی آگئے ہیں ورنہ کوئٹا اور پشاور نیک تو نیک یہ ساکتے ہیں جب سے لیگ شروع ہوئی ہے اس کو پی ایسل کلاسکو کا جاتا ہے ان کے مائچز کو کیونکہ بہت دو تین دفعہ تو ایک ایک رن سے مائچز جیتے ہیں چاہے کوئٹا نہیں جیتے یا پشاور نہیں جیتے دیکھیں اگر دیکھیں کمپیریسن کیا جائے پشاور اور کوئٹا جیسے ابھی میں نے کہا تھا کوئٹا کی باالنگ میں تھوڑی ویکنن نظر آتی ہے پشاور کے اب دیکھیں وہاں بھی فارم میں آگئے اور عمر بھی اچھی باالنگ کر رہے ہیں تو میں ایک حال سے پشاور کو تھوڑا ایج حاصل ہے کوئٹا کے اوپر بلکل چونکہ حارس نے سپیشلی جو بیٹنگ کی تھی اس کی وجہ سے لگی ہے رائے کہ وہ جو ایک چھوٹا سا ان کو سٹارٹ نہیں مل پا رہا تھا وہ حال ہو گئے رضا آپ کو بہت بہت شکریہ پورا میں بریکش عامل کرتے ہیں بریکش سے جو واپس آئیں گے تو ہمارے صاحب وقاس مقصود کل کے میچ کے ہیرو موجود ہوگے ان سے پوچھیں گے اس پائنل ایور کے حوالے سے آخری دو بولز کے حوالے سے تو آپ سے کوئی سمجھ لیجئے پندرہ یا بیس گھنٹے پہلے پورا پاکستان جو میچ دیکھ رہا تھا اس میچ کے اندر کراچی کی ہار اسلام آباد کی جیت یہ بلکل معاملہ آ گیا تھا صرف آخری دو گندوں پر دو گندوں پر دو رنس تھے کراچی کے بعد وکٹیں موجود تھیں بڑت اس سے پہلے چھ گندوں پر آٹھ رنس تھے تو بہت آسان سیچویشن تھی بڑت ایک شخص کراچی کی جیت میں اس وقت حائل ہوا اور کبال بالنگ کر دی انہوں نے اپنی جو ان کی سٹرنٹھ ہے یعنی کہ ڈیتھ بالنگ ویرییشن سلور بال چکمہ دیتے ہیں بڑا زبادست قسم کا اور وہ ہی انہوں نے کیا وقاس مقصود مین آف تومومنٹ رائٹ نو میرے ساتھ سے موجود ہے وقاس بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مبارک بات ایسا میں جیتی ہے آپ کی ٹیم جب آپ کی کیپٹن کو انجری ہو گئی ہو آپ کی بولر کو انجری ہو گئی ہو آپ کی پوری منیجمنٹ پریشان اور تھوڑا سا سوڑا سا سوچ بچار کرتی دکھائی دے رہی ہو کہ آپ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اس طرح کی صورتحال میں اس جیت کا مزہ ہی ہو رہے ہیں جی تھانکیو بھائی مچ بلکل ایسی بات ہے تھوڑا ٹف تھا دن اسلامباد کے لیے کیونکہ ہمارے دو دن لڑکے تو بلکل انجٹ ہو گئے تھے جیسے ہمارا اسکیپر تھے شداب بھائی تو بس یہ ہی تھا فوکس جب شداب بھائی پائر گئے ہیں تو آسف کر رہا تھا کپتانی تو اوبر کے بعد جب میٹنگز ہوتی تھیں ہماری تو بس یہ کی فوکس تھا کہ جیتنا ہے لیکڈاؤن نہیں کرنا بس ہارنا نہیں ہے اور فوکس کرنا ہے بس جان ماننے تو بس وہ ہی کر رہے تھے بیسکس پہ رہے ہیں لیکن اللہ نے مدد کی ہے بس دو گندر پہ دو رنس پورا پاکستان جو ہے وہ سمیت اسفت اپنی سیٹ سے جو جاں بیٹھا تھا اٹھ کے وہ کھڑا ہو گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے دو گندر پہ دو رنس پھر ایک گین پہ دو رنس تک بات آ گئی تو باکاس اسفت تو بہت پریشر ہوتا ہے کیا سوچ تھی آپ کی جب جارڈن تھومسن بیٹنگ کرنے آئے پھر کرس جارڈن آئے اوویسلی فورن پلیئرز ہیں لیگز کھلتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ ان سے دو گندر پہ دو رنس بچا لیں گے آپ کے ذہن میں کیا تھا اس وقت جب حسن بھئی بالنگ کر رہے تھے تو میرے مائنڈ بس ایک بات تھی جب میں فیلڈنگ کر رہا تھا کہ میں نے جتنے بھی رنس ہوں گے میں نے کوشش کرنی ہے ڈیفینڈ کرنے اپنے ٹیم پر جتوانا میں اور کچھ ہو جی نہیں رہا تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے تو جب میں بال پکڑ کے رنہ پر کھڑاتا بس میری بھائی جب اماد بھائی کھیل رہے تھے تو بیلا بال جب ڈاؤٹ ڈاؤٹ ہوا نا تو اس کے بعد مجھے تھوڑا کانفیننس آور ملا بوسٹ ملا تھوڑا سا کہ چلو پانچ والے رہ گئی ہیں لیکن نیکسٹ بال پر چوکا بھی لگا تو اس ٹائم بھی بالکل میرے مائنڈ بھی یہی چل رہا تھا کہ جہاں پر بھی ایک وکٹ ملے گی نا میں یہ وکٹ ایک وکٹ ملے گی تو آسان نہیں ہوگا نیا بندہ جو بندر آئے گا اس کو ریٹ مان ہے کیونکہ وکٹ بھائی سکٹ بھی ہو رہا تھا تھوڑا سا سلو رکھے بھی آ رہا تھا تو بس میرے بس اندر مائنڈ میں یہ چل رہا تھا کہ ہم نے ایک آؤڈ کرنا ہے اور وہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ وکٹ ملی اور اس کے بعد جیسے ہی فارنر پلیئر آئے جیسے لیفٹی تھا تو وہاں بھی میرا میں نے اپنی سٹرنٹ پر رہا ہوں میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کچھ ایکسٹر کروں میں تیز کر دوں یا میں یورکر کر دوں یا میں بانچر کر دوں تو میں نے صرف میرے مائنڈ میں صرف ایک پلان تھا کہ میں نے اپنا بیسٹ کرنا ہے اپنا جو مجھے آتا ہے سلو ون کیا میں نے چیز و بیس کیا بکٹوں میں کیا جس میں مجھے کامیابی ملی اور جو جو جورڈن تھا جب آیا تو میرے مائنڈ میں بھی وہی بات تھی مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے اس میں سنگل کرنے کے لیے جانا ہے اگر میں تیز بال کی تو کوئی آفشتم کے باہر یورکر کی دو تین پلان تھے آفشتم کے باہر یورکر کر سکتے تھے بیچ میں کر سکتے تھے تو ہر طرف سے مجھے گائیڈ کر رہے تھے لیکن میں اپنے پلان پر سٹک تھا کہ میں نے اپنا بیسٹ بال کرنا ہے اور شکر ہے میں نے بیسٹ بال کیا اللہ کی مدد آئی کی تو سب سے پہلا تھی ہے کہ کیچ آیا میرے پاس بہت چھوڑ گیا اور بال پاس ہی دیا اور وہ پکڑ گیا چھوٹوں میں لگا دی تو مجھے بالکل یہ بلکل نہیں تھا مجھے سارے پوچھتے ہیں آؤٹ ہو گیا آؤٹ ہو گیا میں کہا مجھے کوئی بہتا نہیں بس لگ دی گئے وکٹا کو آپ نے بلکل ٹھیک کہا وہ جو کیچ جس وقت مومنٹ آپ کے پاس آیا اس وقت میرے خیال میں ہم سب کے بھی دل جو ہے نا وہ ہلک میں ایک طرح سے وہ صورتحال کی یہ کیا ہوگا آپ نے کیچ پکڑنے کی اٹیمپ کی وقت انفورشنیٹلی وہ رن اپ آپ فالو تھروں میں تھے مشکل ہوتا ہے کسی بولر کے لیے وہ اس وقت سیچویشن کے مطابق ایسے لگا جیسے کہ اب رن بن جائے گا بڑ آپ نے بڑی حاضر نماغے دکھائے کہ آپ نے فوراں ہی گین کو پکڑ لیا اور پھر اس ٹمپ پہ بھی مار دیا تھی یہ دونوں کام مشکل تھے ایک تو کیچ چھوٹنے کے بعد فوکس کرنا اور پھر رن آؤٹ بھی کرنا تو وقاص ابھی بھی اگر وہ لمحہ یاد کریں تو آجنگ جہاں انجوائے کر رہے ہوں گے وہاں ایک تم سے دل بھی دھڑکتا ہوگا اس پر کیا ہو رہا ہے میں ابھی بھی جب بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ ایک ہی فیل ہو رہا تھا کہ یہ کیچ چھوٹ کے گیندی سے اور طرف بھی جا سکتا تھا وہ بلکل پاس ہی گر گیا بس یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے قسمت میں لکھا ہوا تھا اللہ نے مجھ سے کروانا تھا بس ایک وہ سبب بنا ہے تو میرے خیال سے انسان میند نہیں کر سکتا ہے اور بس وہ ہی ہم کر رہے تھے کیونکہ ٹیم ساری جیل تھی لڑکے سارے جیل تھے جب ہی کوئی اوبر ختم ہوتا تو ایک ہی بات ہو رہی ہوتی تھی کہ ہم نے میچ جیتنا ہے ٹھیک ہے ہم نے میچ جیتنا ہے تو بس وہ ہی سارا کچھ چل رہا تھا میں خود سے ایک کئی دفعہ آ رہا تھا کہ بال اگر سائٹ پہ جلے جاتی تو پھر کیا ہوتا بلکہ ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے ہم نے جب وہ چلایا اس کا دوبارہ سکلپ تو اچھا وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سے آپ گین کرتے ہو تو لیفٹ کی طرف ہی گیا اگر وہ رائٹ پہ جاتا تو آپ کو مڑ رہا ہی جو ایک دو سٹار سیکنڈ لگنے سے اس رن بن جانے سے تو بارل جیسے آپ نے کہا قسمت میں جب جیت ہو اس کو آپ کہاں ریٹ کریں گے وقاص آپ کی پرفارمنسز ہمیشہ بہت اچھی رہی ہیں کراچے کنگ سے بھی آپ کھیلیں جب وہ چیمپئن بنے تھے آپ ان کی ٹیم میں شامل تھے اپنی اس پرفارمنس کو اس عور کو اپنے کیریئر میں کہاں ریٹ کریں گے بڑی آپ کی پرفارمنسز ہیں ڈومیسٹک لیول پہ بھی پاکستان سے بھی آپ کھیلیں فرانچائز ریٹ کے اندر بھی آپ کی بڑی ویلیو ہے اس پرفارمنسز کا اکار ریٹ کریں گے جی بالکل جو پرفارمنسز آپ کی ٹیم کو جتوائے میرے خیال سے وہ آؤٹ پلاس پرفارمنسز ہوتی ہے تو میری بھی لائف میں یہ میرے خیال سے بیسٹ پرفارمنسز ہے میری کہ آخری اور میں آٹھرن کو سیف کرنا اور اس سٹریشن پہ جہاں پہ فولی پیراڈائز بیٹنگ ٹریک ہو اور بڑے آرام سے ہیٹ لگ رہی ہو تو وہاں پہ بس یہ ہی تھا کہ اللہ نے مدد کی ہے حمد کی ہے بس اور فوکس کر کے ایک جب اپنا جو اپنی سٹینٹ پہ بولنگ کی تھی بس یہ ہی وجہ اور کوئی میرے خیال سے بلیف تھا اپنا بلیف تھا ٹیم کا بلیف تھا سارا تو بس اس کی مزے کی باز یہ ہے کہ جب بھی وہ ٹائم اوٹ ہوتا تھا تو حضر بھائی میرے پاس آئے تھے تو تم مجھے کہا تم کر سکتے تو میرے مائنڈ میں بس وہی یہ لفاظ جال رہے تھے بس میں نے کر کے دکھانا ہے باقی بس اللہ سی مانگ رہا تھا کہ اللہ میاں بس یہ اگر مجھے اپورجنٹی ملی ہے تو میں انشاءاللہ ایسے اویل کروں اور جیسا آپ نے کہا وکاس ہم نے دیکھا بھی کہ جب آپ کے کیپٹن جو کہ اس وقت ٹرونیمنٹ کے شرح سب سے بیس پلیئر ہیں بیکٹنگ بالنگ میں کمال کی کار کر دے گی وہ انجرڈ ہو جائیں وشان نے اتنی ضبضت بالنگ کی آپ کی ٹیم مینجمنٹ کوئی یقین طور پر ہنگامی طور پر ساری چیزوں کو اس فرد ارگنائز کرنا پڑا میں دیکھا تھا ریحان کو بھی حسن چیما جو ہیں پھر حضر نمود ان کے ساتھ سو اس سیچیشن میں جس طرح کی پرفارمز نکل آئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم کار مضبوط کرتی ہے دوسری ٹیموں کے لئے پر اغام بھی ہوتا ہے کہ اگر کبھی ایسا دوبارہ وقت کسی اور ٹیم پر آئے تو آپ نے حمد نہیں آنی ہے تو یہ بڑی کامیابی اسلام بات کی جس طرح کل آپ لوگوں نے اس مشکل صورتحال میں اپنے عصاب پر قابو رکھا جی بلکل صحیح بات ہے جب شیڈی بھائی باہر گیا تو اس کے پاس دشان چلا گیا تو وہاں پہ ایک بالرز کی کمی تھی ہمیں تو بات پھر وہی ہے کہ جب آصف لیڈ کر رہا تھا کپتانی تو آصف نے خود آگے کہا کہ میں بالنگ کروں گا جس میں کیونکہ میں آریڈی آصف کے ساتھ پلا یہ بتا ہے آصف نے دو بکٹے لی تھی آزم خان نے سر پکڑ لیا تھا آپ کئی کھڑے ہوئے تھے کئی ویلڈنگ کر رہے تھے آپ کیا کیا ریکشن تھا بلکل ایسی ہے بلکل وہ میرے خیال سے مومنٹ تھا جس وجہ سے ہم ٹیم میں آئے کیونکہ شیف جیل بھائی اس ٹائم بڑھا اچھا کھیلوے پہ آصف نے وہ بال کی آؤٹ ہوا اس کے بعد نبی بھائی آؤٹ ہوئے تو وہ جو ایک کیم میرے خیال سے کیم مومنٹ تھا جس میں ہم لوگ ٹیم میں جمپ ان ہوئے تو سارے لڑکے ایک تفاہ جان میں آگئے جیل ہوگئے کہ اب مطلب ہم یہ میچ جیتیں گے اس کے بعد یہ ہی تھا کہ کیچز بھی ڈروپ ہوئے ایک دوسرے کو بیک کرتے رہے جو مرضی تھا کیونکہ ہم نے کل کیچز بھی ڈروپ کیے تھے تو بعد میں جب ہڈل بنتا تھا جب پانی کوئی بھی لڑکا لے کر تھا تو ہڈل بنتا تو صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ میں جیتنا ہے اور بلیف تھا ایک دوسرے پہ اور سب سے بات یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا جیسے ریحان بھائی حسن بھائی اور عظر بھائی سعید بھائی انہوں نے بلکل فیبلی طرح کا محول دیا ہو بلکل جیل دکھا ہوا ہے عظر بھائی تو جیسے بھائیوں کی طرح مجھے شروع سے وہ بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں مجھے بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے سب سے پہلے ان سے بات کرتا ہوں ان کو میسیز وغیرہ ہر چیز میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں تو ان کا مجھ پہ بلیف تو میرے خیال سے ایک یہ وجہ تھی کہ میرے اندر جو انکریج تھی میں نے کرنا ہے اپنے لئے تو عظر بھائی کے لئے تو بس وہ ایک تھی اندر سے وہ میں نے کوشش کی اور ویسے چلیں واقعہ سنواز سے موجود ہے شورٹ بریک ہے شورٹ بریک سے واپس آگے میں کچھ آپ کے کریٹ کیریر پر بات کروں گا جو آپ کی جرنی رہی ہے فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے کچھ ہے آپ کی شروع کی باتیں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کل کے میچ کے ہیرو وکاس مقصود میں موجود ہیں وکاس یقین طور پر جو کل کے میچ میں ہوا جو آپ کر رہے ہیں وہ تو سب کو پتا ہے لیکن جو سٹارٹ ہوتا ہے کرکٹرز کا جو سٹرگل ہوتی ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہوتے ہیں یہ میرے پاس بھی موقع ہے آج آپ سے انٹیو کرنے کا موقع مر رہا ہے لوگ آپ کو دیکھ بھی نہیں وکاس کتنا مشکل ہوتا ہے شروع میں جب جرنی سٹارٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں مشکلات بھی آتی ہیں آپ کی کہانی کیسی رہی؟ جی بالکل اپنس ڈاؤن تو آتے ہیں لائف میں میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تھی بس اہم ہی شکل کیلئے مطلب اس ٹائم یہ نہیں تھا مجھے کہ میں نے یہ کھیلنا ہے میں نے وہ کھیلنا ہے میں تو صرف بھاگتا تھا کہ وہاں سے مجھے شوق ڈویلپ ہوا تھا تو پھر آہستہ آہستہ سٹڈی کرتا رہا ایفے کیا ایفے کے بعد والا صاحب کو بولا کہ میں نے کھیلنا ہے والا صاحب اس پر جو میں کرکٹ کھیلنا ہے میں سب سے اہم کردار ہیں والا صاحب کا انہوں نے کہا کہ اگر کھیلنا ہے تو اچھے طریقے سے کھیلنا ہے ٹیک تو پھر میں فیصلہ پاس جاتا تھا وہاں پر خلپ کرکٹ کھیلنے جوائن کیا وہاں میں نے دو ہزار پانچ میں تو دو ہزار پانچ کے بعد پھر میں شہ میں انڈر نائنٹین کھیلا فیصلہ بعد سے انڈر نائنٹین کے بعد میں ایک دو سال ایک سال جس کے بعد میں گریٹ ٹو کھیلا تو اس کے بعد پھر میں کچھ نہیں کھیلا دو تین سال گئے پا گیا تو میں تھوڑا ڈیسارڈ ہو گیا مجھے کھلا نہیں رہا تھا تو کہتے ہیں ویسے میوسی گناہ ہیں تو بس تھوڑا سا ہو گیا تھا تو پھر میں اپنے جاپ شروع کرتی میں نے خود ہی نا ہماری ایک کارپریشن کی دکان تھی وہاں پہ جانے لگا دو تین سال کے بعد پھر میں نے دوبارہ دو ہزار کیارہ بارہ میں مطلب کہ وقاس آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسی سیچویشن آگئی تھی کہ بس کرکٹ ٹکے میں چھوڑ دی تھی آپ نے جی میں دو تین سال بلکل چھوڑ دی تھی کٹ اوف ہو گیا تھا گراؤنڈ جاتا تھا اپنا صرف بھاگ توڑ کرنے کے لئے جاتا تھا تو پھر دوبارہ سے کیسے ہمت آئی کیسے آپ نے سوچا کہ جانے دوبارہ کرکٹ کی طرف بس والے صاحب والے صاحب نے تھوڑا سا دیکھتا تھا شوق تو تھا بلکل شروع سے لیکن دیکھتا تھا تو ہمارے ایک کلاب کے پریزیڈنٹ تارک صاحب انہوں نے کہا تھا والے صاحب کہ آپ کا بیٹا تو چھوڑ گیا تو آپ اسے میری کلاب میں بھیج دیا کریں تو بس انہوں نے مسار میں وہاں سے پھر دوبارہ سٹارڈ کی ہے پھر کھیلوں کلاب کی میچひت پر فز کلاس ٹرائیلز آئے تھے 2011 میں وہ ٹرائلز دیا تو اچھی اوڑ ہوں تیجنہ Hok� کو مٹ علیہยہ ٹرائیل کی میں اب یہ واردہ سے ملے تا دو ہزار چودے میں میں یہاں پہ ضرور نام لوں گا حرون صاحب کا اور حمجہ صاحب کا جو میرے پوچی سے انہوں نے مجھے کافی ٹرسٹ کیا اور وہ سال اس حال میں نے پچاس ہوت کیا تھے تو پھر اس کے بعد دوزہ آٹھ چودہ پندرہ سولہ اس میں میں لگا تھا کنٹینو چالیس پچاس چالیس پچاس ہوت کرتا ہے تو پھر میں دوزہ آٹھارہ میں جا کے پاکستان کے علاقہ ٹی ٹوینٹی اگینس ٹی نیوزیلینڈ تو یہ تھوڑا سا سفر تھا اس میں بہت سے آف انساؤن ہے یہاں بہت داری باتیں اتنا لمبے سفر کی کہانی دو منٹ میں تو سنائی جا ستی لیکن وقات آخر میں ایک پوزیٹیو بات پر ضرور ختم کریں گے اس پی اے سل نے بہت سارے کرکٹس کو جو سے پاکستان ٹیم میں ابھی نہیں جا سکے یا جو گئے کسی ویسے سسٹین نہیں کر سکے اس پی اے سل نے ان سب کو حوصلہ دیا ہے فائنانچلی بھی حوصلہ ضائی پرفارمس کی وجہ سے دوبارہ انسیلیکٹر کے نظروں میں آنا پی اے سل ہم سب کے لئے ایک بڑی زبدست انسپریشن ہے اور کرکٹس کے لئے تو ایک خواب کی طرح ہیں جس کا وہ شاید پہلے دس سال پہلے سوچ ہی سکتے تھے دیکھیں بلکل صحیح بات ہے جو ابھی جو مجھنگ کرکٹر آ رہے ہیں بڑے لکھی ہیں میں سمجھتا ہوں جیسے یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ آگے آپ لوگ جونئر کوئی بھی نیا لڑکہ آگے پر فارم کرتا ہے وہ ٹیمک یہاں سے پاکستان کھیل چکتا ہے ٹھیک ہے جیسے ان کیس پہلے ہم کھیلتے ہوتے تھے فرس کلاس جیسے میں نے دو ہزار میں نے آپ کو بتایا گیارہان کے ڈیبیو میرا میرے کی فرس کلاس میں تین سو بکتے ہیں تو ٹھیک ہے میں چھ سات آٹھ سال لگے ہیں مجھے پاکستان وہاں پہ پہ پہنچے اپنے ڈریم کو ٹرو کرنے کے لیے ہو جب میں کھیلا تھا تو یقین نہیں آرہا تھا کہ میں اپنے ملک کو ریپرزنٹ کیا ہے میں نے تو بس یہ چیز ہے کہ پی ایسے لیک واحد ہے ایسا آپ نے اٹھا جہاں پہ آؤ اور پر فارم کرو اور جو اچھا لڑکا ہے وہ تو دیفنیلی آپ ان کو پک کرتے ہیں اور آپ اپنے پاکستان کے اپنے ملک کی طرف سے کھیلتے ہیں بلکل ٹھیک بہت پر شکریہ وقاس آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے بیسٹ آف لکس پیشلی مشکل حالات ہیں اسلام آباد کے لیے تو زیادہ بیسٹ آف لکس کے کمسکم انجلیز ریپورٹ سب کلیر آئے اور آپ کی کیپٹن پلے آویلیبل ہو سکے پرام ریپلی آج دیکھنے کا شکریہ کل دوبارہ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ